موسیقی 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 بھنیلال سرکار میں اور آبھی جو ہے ایک یعنی کی بڑے نیتا جو کی بڑے سینئر لیڈر ہے چنیلال گراسیا ان کو راجی سبا میں پارٹی بھیجنے جا رہی ہے تو پوری طرح سے دیواشیوں کا ایک ایک ووٹ جو ہے مول OBC اور ST WORKS کا ماسٹر سٹوک چلا ہے BJP نے اس کے آگے کیا کانگریس کا جو پرستاؤ ہے سونیا گاندھی کا وہ کتنا مات دے پائے گا فیلال ہم آپ کے لئے اپ ڈیٹ کے لئے بہت بہت شکریہ چاہتے ہیں بابولار اور اہم بیٹک چل لائی ہے اس بیچ BJP کی بتا دیں کہ جب سے راجی سبا امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے کہ کب نومنیشن پرکریہ داکل کیا جائے کس شب مہور تمہیں بلکل آگے بڑھتے خبروں میں قطر میں فسے آج پورو نو سینیکو کو مودی سرکار سکوشل واپس لے کر آئی ہے اور ان جوانوں کو قطر میں موت کی سزا سنائی گئی تھی باکشید بطن واپس لوٹ آئے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھئے ایک بار پھر ثابت ہوا مودی ہے تو ممکن ہے مانرابل پرائی مینسٹر شریف مودی کو دنیاواد کرنا چاہیں گے کیونکہ پرسنل انٹرونشن سے یہ پاسیبل ہوا قطر سے بھارت لوٹے پورو نو سینیک وطن واپسی پر مودی کو کیا شکریہ پرائی ملک میں جاسوسی کے آروپ میں فانسی کی سزا اور پھر سوکوشل بھارت واپسی یہ کیبل مودی کے راج میں ہی سمبھب ہے کیونکہ پیم مودی نے ثابت کر دیا ہے کون سے بڑا رننیتی کا کوئی نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں اسے تو کرتے ہی ہیں جو نہیں کہتے اس کو بھی کر دکھاتے ہیں اور اس کا نتیزہ ہے کہ قطر میں فانسی کی سزا پائے نو سینیک سہی سلامت وطن لوٹ آئے سومبار صبح نو سینہ کے سات افسر ائرپورٹ پہنچے تو خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا مودی نہیں ہوتے تو یہ ممکن نہیں ہوتا پی ام نے لگاتار کوشش کی تب ہی جا کر یہ سمبھب ہو پایا یہ شبد قطر سے کئی مہینوں کے انتظار کے بعد بھارت لوٹے پورب سینیکوں کے ہیں پرائم نیسٹر مودی اور ان کا پرسنل انٹرونشن ان کا انٹریکشن اور ایک اور محقہ لینا چاہتا ہوں کہ تھانک کروں گا امیر کو قطر کے جن کے انٹریکشن کے کاران آج ہم یہاں کھڑے ہیں 30 اگست 2022 کو قطر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اسٹیٹ سیکیوریٹی بیورو نے ان آٹھ پورب نو سینیکوں کو اجرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے آرोپ میں غرپتار کیا تھا آرोپ تھا کہ انہوں نے قطر کے سب مرین پروجیکٹ سے جڑی انفارمیشن اجرائیل کو دی یہ سبھی افسر قطر کو نو سینہ کی ٹریننگ دینے والی ایک نیزی کمپنی دہرہ گلوبل ٹیکنلوجی اینڈ کنسلٹینسی میں کام کرتے تھے بھارت سرکار نے بھی قطر کے فیصلے کا سواگت کیا پردھان منتری جی نے ایک بار نہیں لیکن بارم بار دکھایا ہے کہ ان کے کاریکال میں وہے کیول پردھان منتری نہیں ہیں وہے پردھان سیوک ہیں وہے پردھان رکشک ہیں غرفتاری کے خریب چودہ مہینے بار یعنی چھبیس اکٹوبر دوہجار تئیس کو سبھی آٹھو نو سینیکوں کو قطر کوٹ میں فانسی کی سزا سنائی تھی جسے راجنیتک ہستک چھےپ کے بار اٹھائیس دسمبر دوہجار تئیس کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا لیکن بھارت نے اپنی کوشش جاری رکھی اور رہائی کے لیے ترکی اور امریکہ سے بھی مدد لیں ایک دسمبر کو دوہجار شکھر سمیلن میں بھی پردھان منتری موڈی نے پردھان سینیکوں کی سزا کو کم کرنے کا مدہ اٹھایا تھا اور جتنے ماننے موڈی جی کی پرسنسہ کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ انہوں نے ادھکانس دیسوں کا اپنے وشواش میں لیا ہے اور اسی کا پرنینام ہے کہ قطر میں جن بھارتیوں کو موت کی سزا سنائی گئی تھی ان کو ادھکانس کو وہاں کی عدالت نے یا راشتہ ادھکس نے دوست مکت کر دیا ہے تو بھارت کی سرکار نرین موڈی جی کے نتلت میں اس کے ساتھ کھڑی ہے قطر میں جن بھارتیوں کو پرفتار کیا گیا تھا اور جو بڑے کانونی پچھنے بے پس گئے تھے بھارت سرکار کے دواب کے قرآن نرین موڈی جی کی کونکنیتی کے قرآن سے ان سب کو رہا کرنے کا عدیش یہ بجبوت بھارت کی ایک پہچان ہے موڈی جی کے نام کا ایک بار یہ سپھر سید ہو گیا کہ دنیا کا نیتر تو دنیا کے سب سے لوگ پر نیتا کے ہاتھ میں ہے قطر کے اندر وہ سینک جن کو وہاں کے پرساسن نے موت کی سجا سنائی تھی موت کے موہ سے موڈی جی کی اپیل پر لوٹ کر آئے آج سوڈیش دھرتی پر آگئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چمک اور دھمک دنیا کی راجتی میں ہمارے ہندوستان کی ہے سیڈنی کے اولمپک پارک میں آسٹریلیا ای پیم اینتھنی ایلبنیز نے موڈی کو باس بتایا تھا روس کے راشتپتی بلاد میر پوتین بھی کہہ چکے ہیں کہ موڈی کو ڈھرائیا نہیں جا سکتا اور اب یہ ہوتا بھی دکھ رہا ہے نو سینکوں کی رہائی کے بعد ستاپکش کے ساتھ ویپکش بھی قطر سرکار کے فیصلے کا سواگت کر رہا ہے ٹھیکی قطر سے جو نو سینک ریہا ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پورے دیش کے لیے خوشی کی بات ہے نو سینکوں کی رہائی سے دیش میں جشن کا محول ہے ہر کوئی موڈی کا مرید ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت سرکار نے ویدیشوں میں فسے بھارتیوں کو سرکچت وطن واپسی کر آئی ہو یاد کیجئے روس یوکرین یوت جب بھارتی چھاتروں کو بمباری کے بیچ سوکشل ہندوستان لائیا گیا آپریشن اجے کو یاد کریے جسے اجرائیل میں فسے بھارتیوں کو سرکچت لانے کے لیے چلائے گیا یہ کچھ ایسے ادھارن ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی موٹی دیش ہی نہیں وشو کے باس ہے اور وہیں کتر سے بھارت کے پوروناس اور اکو کی سرکشت وطن واپسی پر پورے دیش میں خوشی کا محول ہے بجوللہ سرکار کی کیابنٹ منتری اووناس گیلوت نے اسے موڈی سرکار کی اعتحاسے کو پلبدی قرار دیا ہے اور اووناس گیلوت نے کہہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر بھارتیوں پر وبدہ آئی تو پی اے موڈی سنکٹ موچک بن کر آئے بھارت آج ہے کہ وہ آٹھوں جو نو سینک ہیں وہ سر کسل بھارت کی سر جمی پر پدھار چکے ہیں آ چکے ہیں سر سمان آ چکے ہیں تو یہ بھارت کی بڑتیوی طاقت کا پرینام ہے کہ ویسو کے اندر بھارت کو بڑی طاقت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یہ موڈی جی کی کوٹی تک سپلتا ہے بھارت کی سپلتا ہے 40 کروڑ بھارتیوں کی جیت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو گل کنٹیزیں ہمارے آٹھ نو سینک واپس لوٹے ہیں اور اس بیچ بڑی کمار آپ کو جیپور سے بتا دیں کہ بالسودھار گرہ سے 23 بال اپچاریوں کے بھاگنے کا ماملہ اپتول پر کرتا جا رہا ہے اور اس کرم میں بالسودھار گرہ دیکھشک منوج گیالو سسپینڈ کر دیے گیا ہے اور یہاں تک کی جو کیار چیکر اندرمل تھے ان کو بھی نلامبت کر دیا گیا ہے ساماجک نیائے ندیشک جگجیت سنگھ مونگا نے جاری کی ہے یہ آدیش بالسودھار گرہ سے بھاگے تھے 23 بال اپچاری اور لگاتار اس پورے ماملے پر تفتیش کی جا رہی تھی اور اب اس پورے ماملے پر کاروائی بھی کی گئی ہے بالسودھار گرہ ادھکشک منوج گیالوٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو بڑی کاروائی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے 23 بال اپچاری جو ہے وہ بھاگنے میں یہاں سے کامیاب رہے اس سے پہلے پوری جانچ پرتال کی گئی دن بھر اس پورے ماملے پر آپ پولیس کے ایکشن دیکھنے کو ملا اور آخر کار اس میں سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو جائپور سے بتا دیں کہ رازدھانی میں انٹی گینگیسٹر ٹارک سپورس کی بڑی کاروائی کو انجام دیا گیا ہے شامنگر علاقے میں گینگیسٹر روہد گودارہ کے دو گرگے گرفتار کیے گیا ہیں وچترے نٹھر وال اور لیک راج کو اے جی دی ایف نے گرفتار کیا ہے ایجی ٹی ایف کے کانسٹیبل سنجھے کمار کی سوچنا پر یہ دو رو بدماش پکڑے گئے ہیں آئی جی کرائیم پرفل لکمار کے سپر وزن میں یہ کاروائی ہوئی ہے رنگداری وصولنے کے لیے شامنگر علاقے میں ایک کاروباری کو دلوائی تھی دھمکی اور چلیے وقت ایک چھوٹا سا بریک آئے فوراں لٹتے